تم نوکر ہو ان کے؟ ڈرائیور ہو؟ یا کہ پھر ان کے ذر خرید غلام ہو تم؟ کبھی ان کا سامان اٹھاتے پھر رہے ہو کبھی ان کے لیے سواریاں تلاش کر رہے ہو میں ہماری ذکر کا ذرہ برابر بھی خیال ہے کہ نہیں؟ مام آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اپنے فین کی ہیلپ کر دی میں نے اس کی شادی میں تو اتنی بڑی بات کونسی ہو گئی؟ اور یہ سب کرنے سے میں اس کا نوکر یا غلام ہو گیا؟ توست کونسا دوست؟ اور کیسا دوست؟ کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے یہ جو خریب لوگ ہیں نا یہ بہت مطلب ہی ہوتے ہیں جب تک ان کا مطلب ہوگا نا تمہاری جی حضوری کریں گے تمہیں اپنے سر پر بٹھا کے رکھیں گے اور جب ان کا مطلب پورا ہو جائے گا تمہیں اپنی نظروں سے گھرا دیں گے تمہیں پہچانیں گے تک نہیں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں ہوتی ہے مام آپ کیوں کر رہی ہیں اب یہ سب باتیں؟ کیونکہ میں ان لوگوں کی منٹیلیٹی کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ کچھ بھی نہیں جانتی ہیں سائکا بکم جن لوگوں کو آپ مطبی اور گھٹیا کہہ رہے ہیں نا اس سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والے لوگ پوری سوسائٹی میں آپ کو نہیں ملے گے اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ نے کسی ایک دوست کا نام بتا دیں جو آپ کے جگہ خود کو مصیبت میں ڈال کے اپنے آپ کو پھسا سکتی ہو یا پھر آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے ہمہ صاحب کبھی تو میری سائٹ پہ کھڑے ہو جائے کریں ہمیشہ میرے مخالب بن جاتے ہیں آپ یہ بھی سوچ آپ کی غلط ہے میں کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں کھڑا ہوں ہمیشہ آپ کے لیے ڈال بن کر رہا ہوں اگر یقین نہیں آتا لیں تو اپنے آپ سے پوچھ لیجئے سب سے بڑی گواب خود ہیں ڈال مائے پھوٹ மன்னிடம் பாபா, جی آலைம் இத்தில்லையே کچھ வாத்தும் பிற்றாம். شாதிபியைக்கு பிற்றும் தேர் சவேர் ہو جاتھی تم دھکے ہو جاؤ آرام کرو جا کے تاک تو گیا ہوں لیکن مجھ کاس باتیں ہیں جاؤ آپ کو بتا نہیں پیٹا ریسٹ کرو جا کے دھکے ہو اس موضوع پر کل بات کریں گے جاؤ میرے بچہ موسیقی 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 موسیقی